دوستو یہ LG کا ڈبل ڈور انومیٹر فریج ہے جس میں کی کمپریشن ہون نہیں ہو رہا اور دوستو اس میں ہم آپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کمپریشن خراب ہونے کی کیا ایرر ہے اور آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ کمپریشن اس کا خراب ہے یا پی سی بھی اس کی خراب ہے دوستو اس کے اوپر اور نیچے فین چاہ رہا ہے پر اس میں پولنگ نہیں ہو رہی تو دوستو اب اس کے بیک پہ ہم اس کا بیک کور کھولیں گے اور آپ کو چیک کر کے بتائیں گے کہ اس کی کمپریشن خراب ہونے کا ایرر کیا ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کا بیک کور کھولیں گے اور دوستو اور آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو فولو جرور کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک جرور کریں جس سے کہ ہمیں موٹیویشن ملتا رہتا ہے اور دوستو بیک کور کھولنے کے بعد دوستو اس کی پی سی بھی بلنکنگ کے ایرر آتے ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے یہ پی سی بھی خراب ہے یہ کمپریشن خراب ہے دوستو جس طرح آپ یہ گرین لائٹ دیکھ رہے ہو کہ یہ بلنک کر رہی ہے تو دوستو جب آپ یہاں سے ہم شروع کریں گے دوستو یہ چھ ٹائم بلنک ہوگی دوستو اگر یہ چھ ٹائم بلنک ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا کمپریشن خراب ہے دوستو یہ ہے اس کا کمپریشن ہے چھ بار بلنک ہونے پر اس کا کمپریشن کا انڈگیشن ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کمپریشن خراب ہے دوستو اس کا نیا کمپریشن ڈالنے کے بعد ہم آپ کو اس کا دوبارہ سے پھر دکھائیں گے اور دوستو جب ہم اس کا فریج آن کرتے ہیں تو کمپریشن دس سے پندرہ منٹ کے بعد آن ہوتا ہے اور دوستو اگر آپ نے اس کو انشٹنٹ آن کرنا ہے دوستو اب ہم نے اس میں نیا کمپریشن ڈال دیا ہے اور انشٹنٹ آن کرنے کے لیے اوپر سائیڈ پہ چھوٹا سا ایک مائکرو سوچ دیا ہوتا ہے اس مائکرو سوچ کو ہم جیسے ہی دبائیں گے تو یہ ہمارا فریج ہے ڈیمو موڈ پہ اون ہو جائے گا اور ہمارا کمپریشن خراب کی ساتھ ہی شروع ہو جائے گا جس سے کہ ہمیں دس سے پندرہ منٹ کی ویٹ نہیں کرنے پڑے گی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہم اپنے پر گیس چارجنگ کر لیں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اچھے لگی تو لائک جلور کریں تھینکیو